یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے فلم انجسٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے اس میں میں ایک تو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا دوسرا سلطان رئی کیوں نہیں ہے دوسرا سید نور ہمیں کیوں نظر نہیں آتا اب کسی بھی شعبے کو لے لیں کیا اگر دوسرا سید نور نہیں ہے ہمارے پاس اس کی ذمہ داری سید نور صاحب کی نہیں دوسرا سلطان رئی نہیں ہے تو یہ فلم انجسٹی کے جو پرڈیوسرز ہیں ڈریکٹرز ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے نے دوسرا سلطان رہی پیدا کیوں نہیں کیا اگر ہم ٹیکنیکل دپارکمنٹ کی بات کریں اور وہ بڑے نام وہ بڑے ٹیکنیشن آج کیوں نہیں ہیں نعم صاحب سلطان رہی صاحب انڈسٹری نے پیدا نہیں کیا یا مجھے انڈسٹری نے پیدا نہیں کیا یہ ہمارا پیشن تھا سلطان رہی صاحب کا پیشن تھا ایک ایکسٹرا رول کرنے والا آدمی لگا ہو ہے لگا ہو ہے لگا ہو ہے ہارا نہیں ہے اور اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا وہ انڈسٹری کی ضرورت بن گئے وہ بن گئے انڈسٹری نے ان سے فائدہ اٹھایا انڈسٹری تو فلم پڑیوز کرتی ہے ان لوگوں کو لے کے جو بکتے ہیں میرا میں آپ کو بتاؤں ایونیو سٹوڈیو سے مکلو روڈ کا فاصلہ خاصہ ہے ایک اس زمانے میں بس آتی تھی سیونٹیز میں مکلو روڈ سے شانور تک دس بجے کے بعد دیں آتی تھی دبل ڈیکر بس میں رات کو دو بجے وہاں سے پیدل چلتا تھا میں غریب بڑھا پیدل چلنا اور پیدل چلتے ہوئے مکلو روڈانا دھائی تین گھنٹے میں لیکن میں ہارا نہیں کہ میں نے یہ کام کیا پیشن تو یعنی آج دیکھیں میں نے بہت کوشش کی نایم صاحب آج یہ جو کالج یونیورسٹی میں فلم پڑھائی جا رہی ہے یہ میری کوششوں سے ہے سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر مغیر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے وہاں فلم لگائی اور فلم بچے آنا شروع ہو گیا پھر سپیریج یونیورسٹی پھر بی این یو پھر این سی اے ہر جگہ اب تو لیکن اتنے عرصے سے ایک بھی فلم میک کر نہیں نکلا دگنیاں تو مل گئیں سب کو کیوں نہیں نکلا صرف پیشن نہیں ہے وہ دگنی لے کے یا تو کسی چینل پہ نوکری کر لیتے ہیں یا کسی production house میں نوکری کر لیتے ہیں وہ بننا نہیں چاہتے انڈیپینڈنٹ کو فنکار یا آرٹسٹ یا ڈریکٹر یا رائٹر یا کچھ اس کے لیے آپ کے اندر passion ہونا چاہیے تو ہم passion miss کر رہے ہیں انڈسٹری تو آج بھی وہاں پھیلائے کہہ رہیے کیا ہو لولی ووڈ کو سمیٹ سموٹ کے اب کراچی لے کے چلے گئے جیسے پی سی بی کو کبھی کراچی لے جاتے تھے کبھی لاہور آجاتا تھا ابھی بھی اٹیمٹ ہوئی دو تین دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہاں لے جانے صرف فلم کو وہاں لے جانا کافی تھا یا سید نور کو لے جانا بھی بہت experience کو جو ہے نا ان پروجیکٹس میں utilize کرنا اور ان سے استفادہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ میں بالکل کریٹی سے بتا رہا ہوں میں بینگے فلم بین آپ کو بتا رہا ہوں فلم ریلیز کی جا رہی ہے لیکن وہ فلم نہیں ہے ڈرامے کے دو تین اپیسوڈ میں دو گانے ڈال دینے سے فلم نہیں بن جاتی میں نے خود کئی فلموں کے پریمیز کیے میرے ایکس آرگنائزیشن نے فلم میں ریلیز کیا لیکن جب میں نے consecutive جا کے فلم دیکھنا شروع کی تو اس میں صرف مجھے جو کمی محسوس ہوتی تھی وہ فلم کی ہوتی تھی باقی اس میں سب کچھ تھا دیکھیں فلم جو ہے یہ ایک larger than life medium ہے یہ روز مرہ کی کہانیاں جو نا یہ ٹی وی تک اچھی لگتی تو یہ جو کراچی جانے کا سسلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کراچی اور پنجاب پیرل چل رہے تھے شروع سے ہی وہاں سے کمال صاحب تھے وحید مرہ تھے محمد علی صاحب تھے روزی نا تھی مثلا کمال صاحب تھے بہت آرٹس جو یہاں آکے کام کرتے تھے یہاں کے آرٹس وہاں جا کے کام کرتے تھے کراچی میں بن رہی فلمیں بہن بھائی بن رہی تو وہاں جا رہے ہیں یہ اس اس ٹائپ سے جوائنٹ وینچر تو ہوتا تھا ہوتا تھا وہ رسپیکٹ کرتے تھے پنجاب کی پنجاب رسپیکٹ کرتا تھا وہاں کے لوگوں کی پرویز ملک صاحب نے علمان وہیں بنائی ہے احسان وہیں بنائی ہے یہ ساری فلمیں وہیں بنی ہیں جو اس طرح تو نہیں تھا نا کہ آہ کراچی کی کسی بھی فلم کو پرویز صاحب سے یا سید نور صاحب کی پون سے دور رکھا جائے آہ احسان نہیں تھا یہ کہاں ہوا ہے یہ میں بتاؤں آپ کو دیکھیں فلم چلتے چلتے ایک دم ڈیجیٹل ہو گئی سلولائٹ ختم ہو گیا تھرٹی فائیو ختم ہو گیا کیمرے بیکار ہو گئے تو تھرٹی فائیو جب ختم ہوا ہے تو جہاں سب کام تھرٹی فائیو پر کرنے والے لوگ ایکسپیرینس تھے کراچی میں جو ڈراما پروڈوسر تھے ڈائریکٹر تھے وہ ڈیجیٹل پر کام کر رہے تھے ٹھیک ہے ان کو ڈیجیٹل کا ایکسپیرینس تھا تو انہوں نے کیا کیا شروع میں کہ انہوں نے کچھ فلمیں تو جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ سیریلز کو کاٹ وات کے گانے ڈال کے انہوں نے فلم کے طور پر ریلیز کر دیا جی یہی فلم ہے اس کے بعد انہیں وہیں جو کام کر رہے تھے وہاں کے چینلز نے ان کو ہائر کیا ان سے فلمیں بنوائیں ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے فلم نہیں بنائی فلم کا انداز نہیں اپنا ہے اب دیکھیں نا ندیم بیگ ہے وہ فلم بنا رہے ہیں نبیل نے تھوڑا سا فلم پر کام کیا اچھا کام کیا لیکن کیا ہے کہ فلم کا جو مین بیک بون ہوتی ہے وہ سکرین پلے ہوتا ہے سکرین پلے کسی کو لکھنا نہیں ہوتا یہ سارا وہ لمبے لمبے وہ ڈرامے کے شورٹس اور یہ فلم مومنٹ مانگتی ہے ظاہر ہے یہاں سٹیٹک آپ جب دیکھتے ہیں نا تو ان کی ٹیکنگ سٹیٹک ہے اگری تو آپ لگتا کہ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے مووی میں کیا ہے مومنٹ ہے all the time کیمرہ موو کر رہے ہیں یا کریکٹر موو کر رہے ہیں اچھا سر آگے بڑھنے سے پہلے سائمہ جی سے جب رشتہ ازدواج میں بند گئے اور ما شاء اللہ پاکستان کا ایک زبردست کپل شومین ہدایتکار اور صفیہ اول کی ہیر وی اس کے بعد کبھی گاڑی چلاتے ہوئے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نہیں میں نے دور نہیں رکھا لیکن سائمہ نے دور رکھا بار بار نہیں نہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں اس کے علاوہ میں بات ہی نہیں کرتا نہیں یہ بات سنیں آپ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سلسلہ آپ کی طرف سے رک گیا بڑی اچھی بات ہے سائمہ جی کے لیے لیکن باقی جو ہیرونز ہیں ان کی بھی فیلنگز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو آپ کے پروجیکٹ دیکھ رہی ہیں تو کبھی آپ نے نہ رکھا ہو کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو میں میں غلطی نہ رکھتا میں مکھی انجی کرندے با میں مجھے گا کہ جو ہوں ہاں 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 کیا ٹھیک ہاں 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 آپ من سائمہ سے ڈڑتے ہیں نہیں آپ نے پیار سے ڈڑتے ہیں پیار سے ڈڑتے ہیں کہ کہیں اس میں کوتائی نہ ہو جائے صحیح 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 تو یہ بتائیں جب سائیما کی بات کرتے ہیں تو وہ آج کل ڈراماز بھی کر رہی ہیں تو سکرپٹ کے حوالے سے مشروع لیتی ہیں آپ سے نہیں کبھی نہیں میں نے کبھی ان کی پروفیشنل لائف میں دخل اندازی نہیں کی کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ سیریل کرو یہ نہ کرو یہ فلم کرو کبھی نہیں اور کبھی کوئی ایسے سین سے آپ نے روکا ہو یا کوئی ایسا اس میں شادی کے بعد نہیں کبھی نہیں کوئی ایسی فلم آپ بنانا چاہیں گے اپنی زندگی پہ زندگی پہ دن نہیں لیکن سائیما کے ساتھ ابھی میں نے بہت فلمیں بنانی ہے شادی سے پہلے کی سائیما میں اور شریک حیات سائیما میں کیا فرق آپ کو محسوس ہو کوئی فرق آیا تھوڑا بہت تو بہت آیا فرق بہت کیرنگ ہو گئی ہے اور بہت اللہ والی ہو گئی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے پانچ وقت کی نماز نماز قضاء کرنا اس کے لئے ایسے ہی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس وقت جب ہم آپ ہمارے ساتھ موجودان کو پتا ہے آپ کہاں ہے ہاں بالکل پتا ہے اور کبھی کال بھی آتی ہے کبھی نہیں میں ہی کروں گا کہ میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں آج ہوں گا اپنی پوزیشن تو اسی کلیر رکھ دیو جب ہی تو آپ دیکھو نا کتنا آسر سال اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہمارے پاس ریپیڈ فائر بھی ہے کافی اس پہ بھی ہم کرتے ہیں